ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو آور ایڈوکیشنل چینل ایلفہ سائنس اکیڈمی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ حیریت سے ہیں خوشباش ہیں تو جلدی سے اپنی کوپی پینسل لے لیں اور نوٹس لکھنا شروع کریں کیونکہ آج ہم چپٹر نور وان یعنی مجورمنٹ کا تھرڈ ٹاپک سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس آپ کو پڑھانے والے ہیں تو سب سے پہلا ہے کہ سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت پیش آئی بھئی ایسا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ہمارے ملک میں ہمسایہ ملک میں اور اسی طرح دنیا کے ہر بڑے ملک میں یونٹس کا ایک اپنا نظام تھا لوکل سسٹم تھا لوگوں کا ایک تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا دوسرے نمبر پہ لوگوں نے اپنے طور پہ ہی کچھ یونٹس بنائے ہوئے تھے جو اس ملک میں صدیوں سے چلتے آ رہے تھے اور وہ فالو کیا جاتے تھے کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن جب لوگوں نے ایمپورٹ ایکسپورٹ شروع کی ٹریڈ شروع کی تجارت شروع کی تو پھر کچھ لوگ اپنی ضرورت کے تخت اپنی ڈیمانڈ پہ چیزیں بنوانا شروع ہوئے تو وہ جو دوسرے ملک سے ڈیمانڈ پہ چیزیں آرڈر پہ چیزیں بنوائی جاتی تھیں انتیار کیا کروائی جاتی تھیں ان کے یونٹس کچھ اور ہوتے تھے ہمارے ہاں یونٹس کچھ اور ہوتے تھے تو لوگوں کو ان کے یونٹس کو فالو کرنے میں سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی یہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ پرابلم چل رہی تھی اس کے اوپر سائنزانوں نے سوچنا شروع کیا اور پھر سترہ ملکوں نے ایک ٹیم بنائی جس کا آغاز پیرس میں ہوا لگ وقت 20 مائن 1875 یعنی آج سے ایک ڈیڑھ پونے دوسر سال پہلے اس پہ کام ہونا شروع ہوا تھا تو ایک کمیٹی بنی جس کا کام تھا ویڈس اور بیورو کی جو بیورو آف ویڈس اینڈ میئرمنٹس اس نے اس کے اوپر کافی ساری جوتی ارک ریزی کرنا شروع کی پھر اس طرح پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے سسٹم آف یونٹس جو لوکل سسٹم آف یونٹس تھے وہ منگوائے گئے ان کے اوپر تحقیق ہوئی کہ کس سسٹم کس سسٹم میں کس چیز کو کس یونٹ میں میئر کیا جاتا ہے اور اس طرح سے ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا پھر ایک کانفرنس ہوئی دو ہوئی تین ہوئی چار ہوئی اس طرح چلتی رہی اور تھرٹینٹھ جو کانفرنس ہوئی نائنٹین سکسٹی میں اس میں پوری دنیا کے سائنس دانوں نے جس میں یو ایس اے انگلینڈ آسٹریلیا وغیرہ بڑے بڑے ملک شامل تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے اور سب لوگوں نے اس پہ اتفاق بھی کیا جو پوری دنیا کے لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو پوری دنیا کو اس کا پتہ ہو اور اس طرح سے ایک نظام جو تھا یونٹس کا ایک سسٹم جو تھا وہ بنایا گیا جس کو ہم نے جس کو آج ہم سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس یا پھر میٹرک سسٹم یا پھر ایس آئی یونٹس کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس کی ضرورت پیش آئی اور پھر کس طرح دنیا بھر کے سائنس دان پیرس میں اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اور ہاں اس میں سترہ ملک تھے شروع میں اور بعد میں پھر سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے تو کس طرح انہوں نے ایک کلیبریشن کے ساتھ ایک نظام جو تھا واضح کیا اور یہ جو آپ آج سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس کے بارے میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس کے اوپر بہت سارا کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر بہت سارے محنت ہوئی ہوئی ہے پوری دنیا کے لوگوں نے اس کے اوپر کافی ساری ریسرچ کی ہے اس کے بعد یہ سسٹم جو تھا آج ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اچھا پھر یہ جو سسٹم تھا یہ بڑا سمپل تھا اس کی سمپلیسٹی اور کنوینینس اس کی سادگی اس کے آسان اور اس کے سادہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا اور یہ یونیورسل یعنی پوری دنیا میں پھیل گیا آج دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں بیشتر جو قومیں ہیں بیشتر ملک جو ہیں اس کو اور سپیشلی ورڈز سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے پوری دنیا کے جو سائنسزانوں کا جو ایک گروپ ہے وہ آج اسی سسٹم کو فالو کر رہا ہے آگے جلدیں ادر سسٹم آف یونٹس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگوں نے اپنی اپنی سہولت کے لیے اپنے اپنے پسند کا ایک سسٹم آف یونٹس جو تھا وہ بنا رکھا تھا اس میں تین چار سسٹم آف یونٹس ایسے ہیں جو بہت بہت امپورٹن ہیں جس میں سب سے پہلے ہے ایف بی ایس جس کو بریٹش سسٹم آف یونٹس بھی کہا جاتا تھا اس میں لیندھ کو فٹ میں میس پاؤنڈ میں اور ٹائم سیکنڈ میں میرے کیا جاتا تھا اس کے بعد دوسرا جو سسٹم جو بڑا پاپولر تھا اس کا نام تھا جس میں لیندھ کو سنٹی میٹر میں میس کو گرائم میں اور ٹائم کو سیکنڈ میں میرے کیا جاتا تھا اور تیسرا جو کہ بہت امپورٹنٹ سسٹم تھا جس کا نام تھا ایم کے ایس جس میں لیندھ کو میٹر میں میس کو کلیو گرائم میں اور ٹائم کو سیکنڈ میں میرے کیا جاتا تھا اور یہ بڑا ایکسٹینسیولی یوز ہوتے تھے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بلکہ کچھ ملکوں میں ایک سے زیادہ ملکوں میں یہ جو سسٹم تھا جیسے ایف پی ایس تھا یہ تو بہت زیادہ تھا حتیٰ کہ سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان میں بھی یہ سسٹم جو تھا انگریز لے کر آئے اور شروع میں ہم نے اسی کو فالو کیا آج بھی دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہ جو سسٹم آف یونٹس ہیں یہ والے ایف پی ایسی جی ایس اور ایم کی ایسی ان میں سے کچھ یونٹس آج بھی ہم فالو کرتے ہیں مثال کے طور پر جب کسی پاؤنڈز میں یعنی پرانے جو سسٹم آف یونٹس ہیں ان کو وہی مجر کیا جاتا ہے لیکن جو سائنٹیفک کام ہیں جتنے بھی ان سب میں ہم سسٹم انٹرنیشنل کو ہی فالو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اچھا جی اب بات کرتے ہیں جو ہمارا سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس ہے اس میں کتنی طرح کے یونٹس ہیں دو طرح کے یا پھر تین طرح کے تو جی تین طرح کے یونٹس ہیں there are three kinds of یونٹس in system international سب سے پہلے ہیں base یونٹس اس کے بعد ہیں derived یونٹس اور number 3 پہ ہیں supplementary یونٹس supplementary یونٹس کو جیسے میں پیچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں supplementary quantities کو ہم geometrical quantities بھی کہتے ہیں اسی طرح ان کے یونٹس جو ہیں supplementary یونٹس کے ان کو ہم geometrical یونٹس بھی کہیں Czech بات کو آگے بڑھاتے ہیں بات کرتے ہیں base یونٹس کی تو base یونٹس کیا ہیں ان کی definition آپ کو بتاتے ہیں سات ایسی فیزیکل کونٹریز ہیں جن کو ہم بیس کونٹریز کہتے ہیں جس میں میس، لیندھ ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، ترمو دائنمک ٹمپریچر، انٹنسٹی اپلائیٹ اور اماؤنٹ آف سبسٹانس شامل ہیں ان سات فیزیکل کونٹریز کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے اور مجھر کرنے کے لیے سسٹم انٹرنیشنل نے جو یونٹس دیئے ان کو ہم بیس یونٹس کہتے ہیں کتنی اہمیت ہے بیس یونٹس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی ڈیرائیوڈ کونٹریز ہیں ان کے یونٹس بنانے کے لیے ہم انہی سات بنیادی یونٹس کو بیس یونٹس کو یوز کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بنیاد فراہم کرتی ہیں باقی تمام یونٹس کو بنانے کے لیے ایک ٹیبل یہاں بھی دکھایا گیا ہے جس میں یونٹس اور سمبلز دیئے گئے ہیں ساتھ بیس یونٹس کے اور آگے بھی یہاں بھی ایک ٹیبل آپ کو دیتے ہیں جس میں ہم ایک تو یہ بڑا خوبصورت سا ٹیبل ہے اور ایک یہاں پہ ہمارے پاس ٹیبل ہے جس میں میس کا ایسا یونٹ ہے کلوگرام جس کا سمبل ہے کیجی لینٹس کا جو یونٹ ہے ایسا یونٹ میٹر ہے اور اس کا سمبل ایم ہے سمال ایم ٹائم کا سیکنڈ سمال ایس الیکٹر کرنٹ کا ایمپیرز کپیٹل اے تھرمو دائنمک ٹمپریچر کا ایسا یونٹ ہے کیلون کپیٹل کے اس کا سمبل ہے انٹینسٹی اف لائٹ کا ایسا یونٹ کینجلہ ہے سی کپیٹل ڈی سمال اس کا سمبل ہے اور اماؤنٹ اف سبسٹانس کا یونٹ ہے مول جی ہاں مول اور اس کا سمبل ہے ایم او ایل تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہم نے رکھا ہے جس میں سات بیس کونٹریز کے بیس یونٹس وید ایسا یونٹس اور وید دیر سمبل ہم دکھائے گئے ہیں اس میں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ جو یونٹس سائنٹسٹ کے نیم پہ ہیں جیسے ایم پیر ہے کیلون ہے ان کا جب اپنے سمبل لکھنا ہے تو کیپیٹل رکھنا ہے اس کے اوپر آگے چل کے میں تفصیل سے بھی بات کروں گا اب بات کرتے ہیں ڈیرائیوڈ یونٹس کی ڈیرائیوڈ یونٹس کیا ہیں بھئی ڈیرائیوڈ کونٹریز کو اسی طرح ڈیرائیوڈ کونٹریز کو ڈیفائن کرنے کے لیے مجھر کرنے کے لیے ایکسپریس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس سسٹم انٹرنیشنل نے یونٹس دیئے ان کو ہم ڈیرائیوڈ یونٹس کہتے ہیں اس کو ماخوز جو ہے اکائیاں کہتے ہیں اردو میں ہندی میں ماخوز اکائیاں کیونکہ یہ اخذ کی جاتی ہیں یہ چیزیں اخذ کہاں سے کی جاتی ہیں بنیادی یونٹس بنیادی اکائیوں میں سے بیس یونٹس میں سے تو یہاں ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایسی یونٹس جو ہوتی ہیں کونسی یونٹس ڈیرائیوڈ یونٹس یہ بیسڈیونٹس اور سپلیمنٹری بیسڈیونٹس اور سپلیمنٹری یونٹس کی مدد سے بنائے جاتے ہیں اچھا ہم یہاں پہ رفلی ٹونٹیٹو سسٹم انٹرنیشنل کے اندر رفلی ٹونٹی ٹونٹیٹو یونٹس ہیں ٹونٹی ٹونٹیٹو فیزیکل کوانٹریز ہیں جنت کو administrerائیوڈ کوانٹریز کہتے ہیں اور انکی یونٹس کو ہم derived units کہتے ہیں ایک table جنس میں ان کے symbols اور ان کے جو equivalent ہیں base units میں وہ یہاں بھی دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ ذرا اس کو study کریں آگے چل کے میں اس کے اوپر دوبارہ بات کرتا ہوں تو یہ ہے جی وہ table جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی force جو ہے force کا unit ہے Newton جی ہاں اور اس کا symbol ہے capital N یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جو symbol scientists کے نام پہ ہیں اور ان کے جو نام جو unit scientist کے نام پہ ہیں ان کا symbol capital ہوگا base units میں Newton جو ہے وہ برابر ہوتا ہے kilogram meter per second square اسی طرح work کا unit ہے جاول symbol ہے capital J in terms of base units Newton meter یا پھر kilogram meter square per second square ہوتا ہے power کا unit ہے watt اور اس کا symbol ہے capital W کیونکہ scientist کا نام ہے جو watt ہے وہ جاول per second کے برابر ہوتا ہے اور in terms of base units برابر ہوتا ہے kilogram meter square per second cube اسی طرح pressure کا Pascal symbol ہے P capital A small اور اس کا جو in terms of base units ہے Newton per meter square اور kilogram meter minus 1 second minus 2 in terms of base units electric charge کا unit ہے coulomb symbol ہے capital C اور in terms of base units یہ ہے ایمپیر second آگے چلتے سپلیمنٹری units سپلیمنٹری units کیا ہوتے ہیں بھئی دو ایسی quantities ہیں جی ہاں دو ایسی geometrical quantities ہیں جس میں plane angle ہے اور solid angle ہے ان کے units کو ہم سپلیمنٹری units یا پھر geometrical units کہتے ہیں ان کو یہ وہ units تھے جو نہ تو base quantities کی category میں آ رہے تھے اور نہ ہی derived quantities کی category میں آ رہے تھے اس لیے ان کا نام سپلیمنٹری units رکھا گیا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے پھر صرف دو ہی ہیں ان کا ایک چھوٹا سا table بھی ہے ہمارے سامنے physical quantity کا نام ہے plane angle ایسا unit ہے radion symbol ہے rad rad اسی طرح solid angle کا solid angle three dimensional ہوتا ہے اس کے اوپر آگے چل کے تفصیل سے ایک lecture دوں گا radion اور steriodion پہ بلکہ اگلا lecture radion اور steriodion پہ ہوگا steriodion is the ایسا unit of solid angle اور اس کا symbol ہے sr اب ایک بڑے ہی important question کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ why is it important to have a standard system of units that is used by all scientists and engineers پوری دنیا کے تمام سائنسدانوں اور engineers کے لیے ایک single system of units کی کتنی importance ہے اور کیوں ایک single system of units کو فالو کرنا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے تو اب ہم importance of SI units یا پھر importance of a single system of units کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں دسمبر جی ہاں دسمبر 1998 کی بات ہے کہ ناسا نے مارس کے climate سے data collect کرنے کے لیے ایک orbiter بچا جس کا نام تھا مارس climate orbiter یہ ہے اس کی تصویر صرف 9 month کے بعد سپتمبر 23 1992 کو 1999 میں یہ جو orbiter تھا یہ اچانک غائب ہو گیا اس کی جب تحقیق کی گئی کہ اس کے disappear ہونے کی کیا وجہ ہے تو پتا چلا کہ اس scientific mission کی اوپر اس project کی اوپر جو teams کام کر رہی تھی وہ دو teams تھیں اور وہ دونوں unfortunately two different system of units کو فالو کر رہی تھی کیسے ایک team جو ہے وہ FPS یعنی foot pounds seconds میں اپنی measurement کر رہی تھی جبکہ دوسری team یہ suppose کر رہی تھی کہ یہ جو data یہ جو collection یہ جو calculations یہ information آ رہی ہے یہ SI units میں ہے تو اس طرح سے یہ جو misunderstanding اور mis calculation ہوئی دو different teams کے درمیان ایک team کسی ایک system میں اپنی information send کر رہی تھی transfer کر رہی تھی جبکہ دوسری team یہ suppose کر رہی تھی کہ یہ SI units کے اندر information آ رہی ہے تو یہ جو calculation میں گھڑ بڑ ہوئی اس وجہ سے نہ صرف کہ یہ جو mission تھا یہ جو project تھا فیل ہوا فلاپ ہوا بلکہ اس کے پر لاکھوں کروڑوں دالر بھی ضائع ہوئے اس کے بعد پھر سائنس دانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم جس بھی scientific mission کے اوپر جس بھی project کے اوپر کام کریں گے ہم کسی ایک single system of units کو ہی فالو کریں گے وہ FPS ہو یا کوئی اور ہو لیکن بہتر ہے جو system international of units ہو اور وہ single ہو دونوں دو team ہو چار ہو چالیس ہو پچاس ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ساری کی ساری teams جو ہیں وہ کسی ایک single system of units کو ہی فالو کر رہی ہوں تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کی miscalculation اور misunderstanding نہ ہو اور دوبارہ کوئی اس طرح کا جو mission ہے وہ فلاپ نہ ہو تو یہ تھی importance کسی single system of units کو فالو کرنے کے آپ سمری کے اوپر بات کرتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے ہم نے بات یہ کی ہے کہ 1960 میں international committee نے international committee of units نے اس بات پہ تفاق کیا کہ دنیا کی تمام physical quantities کو measure کرنے کے لیے ایک single system of units ہونا چاہیے اور اس کا نام رکھا system international of units جس کو ہم simply SI units بھی کہتے ہیں system international of units میں تین طرح کے units ہیں جس میں base ہے derived ہے اور supplementary units ہیں 7 base units ہیں 2 supplementary units ہیں اور 22 لگ بگ 22 derived units ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں that's it میں ہوں محمد آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے تھے اپنا پیارا سے educational channel alpha science academy اپنا feedback ضرور دیجئے گا کیا چلا گا کیا بڑا لگا آپ کیا اس میں add کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے اپنی suggestion ضرور دیجئے گا next lecture میں میں بات کروں گا ریڈین اور سٹی ریڈین کے اوپر سو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اگلے lecture تک کے لیے اجازت دیجئے good bye